تیسرے میچ کا آغاز ہوا چاہتا ہے ڈاؤن دے لگ سائیڈ اور اس کو وائڈ کا اشانہ دیا ہے امپائر نے میرے ساتھ کومنٹری باکس میں موجود ہیں زبیر عباسی ویلکم زبیر تھانکیو سو مچ تھانکیو سو مچ آسیب بھی محبتوں کا شکریہ پیار کا شکریہ اور مارکھول چیمپین پرافی جبلی پریزنٹ مارکھول چیمپین پرافی اس وقت جاریو ساری آج کے دن کا تیسرا میچ ہے بلکل آپ کی سکرین کے اوپر اور بالنگ کے نشان پر موجود نو جوان فاسٹ بالر جی بلکل اس وقت اس کو کراس در لائن کرنا چاہتے تھے بال ہوا میں رہی اور ایک ٹپا کھانے کے بعد اس کو فیلڈوں نے فیلڈ کیا سو اس طرح یہ بیٹ سے پہلا رن بنا ہے اور یہاں پر جو رنگینی آجاری ہیں اس وقت جبلی پریزنٹس فرسٹ مارکھول چیمپین سٹروفی ٹویٹی 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 شمریز خان کی بہت چی گئے اور اوٹسائیڈ دی آفسنم رائزنگ دلیوری تھی ہے بہت شامدار شارپی جلیوری تھی اور بیٹر بال کے کوئی ملکات نہ ہوتا ہی بھال ہوا پہلے اگر کا کھیل اس وقت جاری ہو ساری دو بالے ہو چکی ہیں مجموع سکور بیٹنگ سائٹ کا زیرو تھری از اوٹس کو کنیکٹ کیا ہے پروپر کنیکٹ ہوا ہے اور دیکھنا ہوگا امپائر کا اشارہ اور چھے رنز بیٹرین بیٹنگ کا مظاہرہ ایکسٹر کور پر چکا خوبصورت شارٹ بہت شامدار شارٹ تھا اور پلیسمنٹ اچھی تھی ٹائمنگ اچھی تھی پرفیکشن تھی کھیل دیا بانڈر سو بیٹ چھے رنز کے لیے چکے کے ساتھ ٹوٹل جا پہنچا آسیو بھائی زیرو نائن پہلی اوور کا کھیل جاری اور ساری اور لائن اور لینڈ پر والنگ کرنی ہوگی حاجی بلال کو اور ایک دور پھر اس کو کھیل دیا ہے شامدار طریقے سے یقینی طور پر چکا بہترین بیٹنگ کا مظاہرہ اور امپائر نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے سو اس طرح اب تک اس ٹوٹلنمنٹ میں ایک سو پینتیس چکے لگ چکے ہیں اور پیچ ٹولیوری تھی اور اس کا بہترین طریقے سے استعمال گیا اور لانگ آف اور چار بالے ہو چکی ہی پندرہ سکور ہو چکا ہے پہلے اوور کا کھیل جاری ہو چاری آئے بال کی صفحہ رائیٹی بیٹس مین کو اس صفحہ کنیکٹ کرنے میں کامیاب اور بال جائے گا بانڈری لائن صفحہ چھے رنز کے لیے اس ٹوریمنٹ کا ایک سو چھتیسوہ چکا ہے ٹیپ میلٹ ایک سو چھتیسوہ چکا اس ٹوریمنٹ کا شارٹ پیج بال تھی پھل کیا اور بال گیا آسمان سے باتیں کرتا ہے ہوا بانڈری لائن سے باہر چھے رنز کے لیے خوبصورت شارٹ ہے پانچ بالے ہو چکے کافی مہنگ آور حاجی بلال کھا اس دفعہ آئے دوڑنا شروع کی آمدار کو گراس کے بال گیا اچھا شارٹ تھا اس دفعہ کٹ کیا اور فلڈر وکیٹ کی پر یہاں پر موجود لیکن بال جائے گا بانڈری لائن سے بات چھے رنز کے لیے چوکے کے ساتھ سکور کا مجموعہ جا پہنچا ٹوانٹی فائیف گونز ٹی وی کے مطابق چوکے ہو چکے اس ٹوریمنٹ کے فورٹی فور چوڑتہالیس چوکے لگ چکے اس ٹوریمنٹ میں پہلے آور کے اختتام پر اب تک پچیس رنز بنے ہیں اور اگر ٹائم لائن دیکھیں وائیڈ ڈیلیوری وائیڈ وان ڈوٹس پھر تین چکے اور ایک چوکا تو اب تک جو چکوں کی تعداد ہے اس ٹوریمنٹ میں آج دوسرا دن ہے چکوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے باؤنڈریس کم ہیں اور یقینی طور پر ٹیپ بال کے اندر شایقین ایک کرکٹ چکے دیکھنا چاہتے ہیں سو بالنگ راؤنڈ او بکیٹ اپ بال کرنے کے لیے آئے ہیں رائٹ آم میڈیم فاسٹ بالر ہیں اچھی گیند تھی لیکن اس کو پروپر کنک کیا ہے اور ایک اور شاندار چکا بڑا ہی کلاسیکل کیسن کا شاڈ تھا آگے کیا تھا بال اور اسے کھیل دیا بانٹری لائن سے بیٹ سے رینز کے لیے آؤٹس ٹیننگ کیسن کا شاڈ اس لہو جوان کی جانب سے بالکل آپ ٹھیک کریں زبیر جیسے بالر اپنا بالنگ انڈ چینج کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ بالر پریشر میں ہے اور ایک دوہ پھر پھر اونچے انداز میں کھیلے ہیں فیلڈ اور بول کے نیچے ہیں اور انہوں نے شاندار کیچ لے لیا سو ایک وکٹ حاصل کیا یہاں پر جی بلکل وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب اس لئے بڑا شوار کھیلنا چاہتے تھے لیکن کنیکٹ کرنے میں ناکہ امرے آٹ ہو چکے پہلا نقصان بیٹنگ سائٹ کا اور اس میں آپ کریٹ دیں گے بولر کو اور فیلڈ نے بہت اچھا ویل جج کیا اس وقت تیم میٹنگ جاری ہے اور اپریشیٹ کیا بولر کو سو اکراس تا لائن ایک ریپلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میڈ وکٹ کے اوپر سے کھیلنا چاہتے تھے پراپر کنیکٹ نہیں کر پائے بول کافی در ہوا میں رہی اور ایک اچھا گیچ بیگل شاندار کیا ہزتا اور پہلا نقصان اننگز کا ہوا خاتمہ مارک روڑ جوئی چیمپینڈ رافی اس وقت تجاریوں ساری اپنے رنگینیوں اور شانائیوں کے ساتھ رائٹی بیٹس میں سوائک پر ہوں گے ماجود سامنا کریں گے رائٹ ام فاس بل سٹیٹ ام ایکشن کھا اس دفعہ گراؤنڈ شارٹ کھیلا سٹیٹ بیٹ کے ساتھ فلٹ رہے ہیں آپر ماجود ایک رن کا مزید اضافہ مجھل جوبلی پریزنٹ فرس مارک روڑ چیمپینڈ سٹروفی ٹوینٹی ٹوینٹی آج دوسرا دن ہے تیسرا میچ اس وقت جاری ہے اور دوسری اوور کا کھیل جاری ہے انفیکٹ اور اور اس دفعہ اس کو پل کیا ہے دیکھنا ہوگا امپائر کا اشارہ چھے رنز شاندار شارٹ تھا پھل کیا تھا اس ٹوینٹی ٹوینٹ کا ٹیپ میں ٹی وی کے مطابق وان تھائٹی ایٹ وان تھری ایٹ ایک سو اٹھری سوہ چپکہ اس ٹوینٹ کا شارٹ پہ جبال تھی ٹائم ملا تھا اور پراپل طریقے سے ٹائم کیا کھیل دیا بانٹر لائن سے بچھے رنز کے لیے ضرور دس بیٹنگ اس نوجوان کے جانب سے آئی بال کی اس دفعہ بڑا شاٹ کھلنا چاہتے تھے لیکن بیٹر بال کی ملکات نہ ہو پائی رن آٹ رن آٹ ہوں گے کہ نہیں کنفرمیشن ابھی باگ اس ٹوینٹ امپائر لگ امپائر دیکھنا ہوگا وائٹ بال کا اشارہ رن آٹ نہیں ہے گریس میں واپسی ہوئی اس نوجوان کے بلکل آپ نے ٹھیک کہا یہ دیکھتے ڈائریکٹ ہیٹ تھی لیکن بہت اچھے طریقے سے وہ واپس پہنچ چکے تھے اپنی کریز میں بلکل آپ نے ٹھیک کہا اب تک بہتر آور تھا اگر آپ دیکھیں سوہر میں اب تک ایک بگٹ حاصل ہوئی ہے اور دیکھیں ہینڈ سینٹائزر ایلفا ون پاکستان کا پہلا ایف ڈی اے اور ڈریپ سے منظور شدہ فاربولے کے تحت تیار کردہ 99.9 فیصد جرہ سین مارتا ہے ایلفا ون پچاس میلی لیٹر سو میلی لیٹر اور ایک لیٹر میں بھی دستیاب ہے ایلفا ون مارکیٹڈ بائی میڈی سیف نیم آف کرسٹ آرڈر کے لیے ہر آپتہ نمبر 0300-8736-752 اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اشہد اشہد ام محمد رسول اللہ اشہد رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القیامة انك لا تخلف المعاد اے اللہ اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمائع مقام فضیلت اور بلندرجہ اتا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا ہینڈ سینیٹائزر ایلفا ون پاکستان کا پہلا ایف بی اے اور ڈراب ڈرک ریگولیریٹی آثورٹی آف پاکستان سے منظور شدہ فاربولے کے تحت تیار کردہ ہینڈ سینیٹائزر ایلفا ون 99.9 فیصد جراسیم مارتا ہے آپ کو کسی بھی طرح کے وائرس سے محفوظ رکھتا ہے نو جل ایڈٹ اندہ فارمولیشن ایلفا ون 75 فیصد آئیسو پروپائل الکوہل اور لیمو کی خوشبو سے تیار کیا گیا ہے ایلفا ون 50 ملی لیٹر 100 ملی لیٹر اور ایک لیٹر میں بھی دستیاب ہے ہینڈ سینیٹائزر ایلفا ون 50 ملی لیٹر 150 روپے 100 ملی لیٹر 250 روپے ایک لیٹر 290 روپے میں دستیاب ہے ایلفا ون مارکیٹیڈ بائی پاکستان موسٹ رسٹیڈ نیم آف فارماسوٹیکل میڈیسیف فارما میڈیسیف نیم آف رسٹ آرڈر کے لیے ہے رابطہ نمبر 0300-8736752 آرڈر کے لیٹر ایسی طریقہ ہوتا ہے نام پوچھنے کا آپ کا نام کیا ہے نہیں نہیں یہ تو بڑا ہو گیا اس نے کہنا ہے ادھر آنڈوزن آپ لڑکیوں کی بڑائی میں آسٹر کرتا ہوں لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ پھلے ہینڈ سینٹائزر آلفا ون پاکستان کا پہلا ایف ڈی اے اور ڈراب سے منظور شدہ فاربولے کے تحت تیار کردہ 99.9 فیصد جراسین مارتا ہے آلفا ون 50 میلی لیٹر 100 میلی لیٹر اور 1 لیٹر میں بھی دستیاب ہے آلفا ون مارکیٹڈ بائی میڈی سیف نیم آف کرسٹ آرڈر کے لیے ہر آپتہ نمبر 0300 8736752 اور باڈی سے دور اس کیچ کو لینا چاہ رہے تھے اور اس طرح ایک چانس ملا ہے جہانگیر لیفٹی کو جو اب تک بہت جارہانہ انداز میں بیٹنگ کر رہے ہیں اور اس دفعہ اس کو ون کنیکٹ کیا ہے لون آف کے اوپر سے اب تک آپ اسے دیکھ سکتے ہیں شاندار چکہ اور اس طورمین کا 143 چکہ جانگیر لیفٹی یو بیوٹی دس بولیں فیس کی ہیں اور سکور جانگیر لیفٹی کا ہو چکا ہے 29 اور یہ جو کیچھوڑا ہے یہ خاصا محلہ پڑھ سکتا ہے رنگ روڈ کی ٹیم کو اس وقت ایم بی ملک اے کیو جو بلے ویس اوارڈ 0626 آئی بال کیا برائیٹی بالر شاہد اس دفعہ شاہد اس دفعہ بال جائے گا آزمان سے باتیں کرتا ہوا بانڈری لائن سے باہر شاندار بیڈنگ جانگیر لیفٹی کی جانیب سے یارہ بالرہ 33 سکور ہو چکا اور بیڈنگ سائٹ کا ٹوٹل جاب باہنج ہے 76 چکٹے کا ڈسٹنس تھا 58 میٹر 76 سکور ہو چکا بیڈنگ سائٹ کا دو وکیٹ کے نقصان پرابر کی آخری بالرائیٹ آم فاس بالرہ سٹیٹ ام اکشن آئے بال کے اس دفعہ جانگی لیفٹی نے شاٹ کھیلا فیل رہے ہیں موجود لیکن وہ صرف بال کو دیکھ سکتے ہیں بال جائے گا بانڈری لائن سے باہر اس ٹوریمنٹ کا 145 چکہ جانگی لیفٹی کے بیٹ سے نکلتا ہوا آؤٹسائیڈ ڈی آف سم ڈیویو اس کو پرفیکٹلی کنیکٹ کیا پرفیکٹ ٹائمنگ پرفیکٹ ایگزیکیوشن آؤٹسائیڈ ڈی آنڈری شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ اور اب اس طرح چار آورس کے کھیل ختم ہو چکا ہے بیاسی رنز بنائے ہیں ایمی ملک ایک ایو سپورٹس نے اور دو وکیٹ سے نقصان ہے مختیار نوٹ آؤٹ ہے سات پر اور دوسری جانب صرف بارہ گلے پر اکتالی سنز بنائے ہیں زبیر بری شاندار بلنے بازی جانگیر لیفٹی کے جانب سے اور کافی مہنگے ثابت ہوئے ہیں موس ان بیٹ دو اولز میں بیالیس سکور دیا ہے موس ان بیٹ رہے ہیں اور مختیار دو بالے فیس کی ہے سات سکور بنایا ہے جانگیر لیفٹی بارہ بالے کھیلی اور اکتالیس رنز کی شاندار ریننگز اب تک سوائک پر موجود ہیں ویکڈ پر موجود ہیں جانگیر لیفٹی آؤٹسٹیننگ قسم کی بیٹ انگیس نوجوان کے جانب سے اور میچل جبلی پریزنس فرسٹ مارکھو چیمپینس ٹروفی ٹوینٹی ٹوینٹی آج دوسرا دن ہے اور یہ جو میلہ سجایا گیا ہے اس کا کریٹ جاتا ہے فرم اٹسٹ کرکیٹر محمد خلیل کو شہدرہ ان کا ہن ٹاؤن ہے اور یہ شہدرہ کا سپورٹس کمپلیکس ہے جہاں پر کرکیٹ کا یہ میلہ زاری ہے پانچ فے اوور کا کھیل کا آغاز ہونا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے آکاش ہے آئے بال کی یہاں پر بال is going to down دل ایک سائیڈ شوڈ بی وائٹ امپیر نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کی ہے وائٹ بال کا اشارہ وائٹ بال کے ساتھ ہے زبیر ہلکی سی مومنٹ دیکھنے کے ملی تھی اگر آپ دیکھیں ان کا ہائی آم ایکشن ہے اور اس اور اس ماچ میں یہ پہلا آور کر رہے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں مختیار سٹائک پر ہوں گے موجود سامنا کہنیں گے آکاش خان کا چار آورز مکمل ہو چکے تری آسے سکور ہو چکا دو ویکٹ کے نقصان پر بیٹنگ سائٹ کا آئے بال کی آکاش خان نے اس دفعہ گراؤنڈ شاٹ کھیلا پوری طرح بال کو ٹائم نہ کیا رنز ملے گے یہاں پر دو رنز بنانے میں کامیاب مختیار اچھی ریننگ بیٹو میں ویکٹ پہلا رنگ تین سے حاصل کیا اور وہ دیکھ رہے تھے کہ وہاں پر فیڈے موجود نہیں ہیں ویکٹ کی پر کوئی بھاگ کر جانا پڑا اسی اسنا میں دو رنز حاصل کیے احسن خان آکاش خان جو اپنا پہلا آور کر رہے ہیں جہانگیر لیفٹی جنہوں نے اب تک اکتالیس رنز بنائے ہیں بارہ گینوں کا سامنا کیا ہے ان کا کیچ ڈروپ کیا تھا اور اگر وہ مزید دو رنز کھیل جاتے ہیں تو یقینی دور پر وہ مزید چالیس سے پچاس رنز بھٹور سکتے ہیں جی بلدور پلا بال وائٹ اس کے بعد دو رنز بلے آئی بال کیا پر آکاش خان نے لفٹی کو اس دفعہ بال جائے گا بارڈری لائن سبھائی چھے رنز کے لیے خوبصورت شارٹ مختیار کے جانب سے ٹائم دیا تھا ٹائم کا برپور فائدہ اٹھایا بہت ہی شاندار ہک شارٹ ایک دفعہ پر دیکھئے جی پوپر لے اس کو ہک کیا اور اور کسی فیڈر کے پاس کوئی چانس نہیں شاندار چھکا اور اب مختیار نے بھی اپنے رنگ بدلنا شروع کر دیئے ہیں تیور بدلے ہیں دیر آئی درستہ بارڈری لگانے میں کامیاب مختیار اس دفعہ شارٹ کھیلا اس دفعہ شارٹ کھیلا اور بال جائے گا بارڈری لائن سے باہت ہے ایک اونچہ لمبار فلک شکار چھکا مختیار کے بیر سے نکلتا ہوا اس ٹورنمنٹ کا ایک سو سنتالیسوا چھکا مختیار کے بیر سے نکلتا ہوا اور پیس ٹیلیوری اور یہ فلیک چھکا شاندار تھے یہ سے اس کو کھیلا لوگ آف کو پر سے ایک اور بائنڈری اور اس چھکے کا ڈسٹنس تھا فیوٹی ایٹ میٹر ہے شاندار شارٹ تھا مختیار کے جانب سے آکاش ہے آئی بال کیا بارائیٹی میٹس میں ان کو اس دفعہ شارٹ اس دفعہ شارٹ ہے اور بال جائے گا بارڈری لائن سے باہت ہے شاندار بللے بازی مختیار کے جانب سے اور پھر آپ نہ کہتے ہیں ہیلی کوپٹر شارٹ آپ دیکھیں انہوں نے پورا اس کو ہوریزونٹل وی میں اس کو گھمایا بللے کو یہ دیکھیں آسفلی اور آج کے لائسی بیٹنگ دکھ کرتے ہیں وہ ہوریزونٹل گھماتے ہیں آف سائٹ کی ڈیلیوری کو اور وہ دا میڈ وکیٹ کھیلتے ہیں شاندار شارٹ اس دلی داس بللے بازی چھ بالے کھیل سکے ہیں مختیار رہے مختیار کا ٹوٹل اف سکور بہجا پہنچا ٹونٹی سیونڈ ہے ون زیرو تھی لاشٹ اف ٹو وکیٹ بیٹنگ سائٹ چوٹی اوڑ کا کھیل جاری آئی بال کی یہاں پر اس دفعہ اچھا بال تھا شاندار بال تھا بال پہلنے کے بعد تولہ سندور آیا اچھا بال تھا آقا شان کا اس چھکے کے بعد وہ لوہوں نے بالنگ اولے وکیٹ جانے کا فیصلہ کیا بال تھوڑا سا نیچے رہا ایک دہا پھر اس کو کھیلنا چاہتے تھے میڈ وکیٹ کے اوپر سے ناکام رہے سو اگر آپ اس اور میں دیکھیں تو اب تک تین چھکے لگ چکے ہیں اب تک بہتر اور ہے ایم بی ملک ایکیو سپورٹس کیا اور کرکٹ کا یہ میلہ یہاں پر جاری ہے وچ ایزی لائیف ایڈی فری سپورٹس only on tabmat.com ڈاؤنلوڈ کیجئے یہ ایپ اور دیکھئے یہ لائیف ایکشن مختیار سٹائک پر ہوں گے موجود سامنا کریں گے آکاش خان کا آئے بال کی اس دفعہ بال پھر ہے کہ نہیں گن فرمیشن باقی وائٹ بال کا اشارہ امپائر کا بائی کے صورت میں بھی رنز ملا ایک جانگل لیفٹی اب ہوں گے سٹائک پر موجود جی دو رنز کے اضافہ آکاش خان اپنا پیل آور اب آخری گین باقی ہے اب تک 23 رنز دیئے ہیں کافی بہنگے ثابت ہوئے ہیں اور دونوں جانب سے مختیار نے اچھی خاصی پٹائی کی ہے ان کی جی بلکل اور سکور پریڈکٹر ون تری زیرو ون تری زیرو سکور پریڈکٹر ہے اور جانگل لیفٹی بارہ والا کھیلی ایک تالیس رنز بنائے جانگل لیفٹی نے سامنا کریں گے یہاں پر آکاش خان کا آکاش خان آور کی آخری بال کریں گے جانگل لیفٹی کا شاندار بلے بازی جانگل لیفٹی کے جانب سے جتنی داد دیجئے اس نوجوان کو اتنے کامپ ہے اور اس ٹینڈنگ قسم کے شارٹس لگائے گراؤنڈ کے چاروں طرف ہے جانگل لیفٹی نے ان کا ساتھ دینے مختیار ہے ساتھ بالیں کھیلی اور ستہ سکور کیا آکاش خان نے دولنا شروع کیا ہم بیر کو گراس کیا آئی بال کی شارٹ کھیلے اس دفعہ گراؤنڈ شارٹ ہے رنز ملے گا یقینی طور پر چار چوکہ لگانے میں کامیاب ہے جانگل لیفٹی اور جانگل لیفٹی کا بلہ خاموش نہیں ہو رہا اور بانڈریز پہ بانڈریز جانگل لیفٹی کے جانب سے بہت اچھی شارٹ تھی یہ لو فوٹ آسنا بڑا اچھا اس کو ریٹ کیا اس کے ساتھ ہی پانچ ہوئس کے اختتام اور اب تک رنز ایک سو نو دو کلانیوں کے نقصان پر مختیار نوٹ آؤٹ ہیں ستائیس سات گنوں کا سامنا کیا دوسری جانب جانگل لیفٹی پنتاریس تیرہ گنوں کا سامنا کیا ہے جب بلکل شاندار بلے بازی بونوں نوجوانز کی جانب سے مختیار اور جانگل لیفٹی پارٹنشپ بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں اور ٹیم کا ٹوٹل اچھا ہو چکا ہے اول کمپیریز ہیں بلکل آپ کے سکرین کے سامنے اور پہلا اول دیکھ لیں اس کے بعد اچھا کم بیک پھر کم بیک کیا پھر اس کے بعد بیڈنگ سائیڈ نے کم بیک کیا بالنگ سائیڈ نے آکے میڈ میں کم بیک ضرور کیا لیکن ایڈ دی اینڈ آف تی ٹائم پہ بیڈنگ سائیڈ کا پلنا بھاری اس میچ میں آخری اور اس سنننگس کا اور ونگ روڈ یلیون اور اس دفعہ اس کو کھیلا ہے اوہم ایڈوکیٹ شاندار چکا پرفیکٹ ٹائم انک اوہم پیس ٹلوبریو شاندار انداز ہے امپائر کا اگر آپ دیکھیں تو جی بلکل بڑا کلاسیکل قسم کے شورٹ تھا اور آگے کیا تھا بال اس ٹوبرمنٹ کا ایک سو پچاسوہ چکہ رائٹی بیٹس میں ان کے بیٹسے لگلتا ہوا شاندار شورٹ ہے اس نوجوان کی جانب سے جتنی دات دی جائے اتنی کم مختیار کھو ساتھ مربید ہوتے ہوئے آہ جانگل رفٹی کا آئی بال کے اس دفعہ شورٹ اس دفعہ شاہر آہ سٹریننگ شاہر شاہر آف دے دے بال جائے گا بانڈری لائن سے باہت چھے رنز کے لیے ٹیپ میٹ سکرین کے مطابق چکہ جا بہت جا ون فیفٹی ون ایک سو کامن چکہ اس ٹوبرمنٹ کا یہ شورٹ بہت دلگش تھا اس میں پروپر ٹائمنگ تھی اور یہ پروپر کرکٹنگ شورٹ تھا اور اس دفعہ اس کو کھیل دیا ہے سکوئر لیک کے اوپے سے ایکوش آندار چکا سو اب تک تین کنزیکیٹیو چکے ہیں اور میرے خیال یہ ہے کہ جہانگلین لف سوری مختیار فورٹی فائی فرنز دس گیمے پر جی بالکل دس بالے پہ انتالی سکوئر ہو چکا بانڈری لگائیں گے تو ٹورنمنٹ کی فیسٹس ففٹی ہو جائے گی لیکن اس درہ بانڈری لگانے میں ناکام رہے رنز ملے گا مزید ایک یادہ بانڈراب فیسٹس کی ہے اور مختیار کا سکوئر ہو چکا چھے تاریس تیرہ بانڈراب پینتہی سکوئر ہو چکا جنگل ریفٹی کا یادہ بانڈراب فورٹی سکوئر ہو چکا مختیار کا تیرہ بانڈراب پینتہی سکوئر جنگل لیفٹی کا سامنا کریں گے اکرام امیر کا اس ٹورامینٹ کا حائیرس ٹوٹل اس دفاعہ اور امپائر کا اشارہ کہ یہ نو بول ہے اب فرید بھی ملے گی شاندار بللے بازیز کے ساتھ تھے چودہ بالوں پہ اپنے ففٹی مکمل کرنے میں کانیاب ہو چکے ہیں جانگیر لیفٹی چکے کا دسٹنس نا ففٹی ایٹھ میٹھر میچل جبلی پریزنس فرس مارک و چیمپین سٹوفی ٹوینٹی ٹوینٹی آج دوسرا دن ہے تیسرا میچ جاری چوکو چکوں کی برسات اس دفع پھر اس کو کھیلے ہیں میڈ وکیٹ کے اوپر سے اور بہت ہی شاندار چکا بڑی جبل دس بیٹنگ اس نوجوان کے جانب سے جانگیر لیفٹی آج خاموش نہیں ہے اور جوار دے رہے ہیں ابر ماف نہیں کر رہے کسی بھی والر کو چکے کا دسٹنس ہے ففٹی فائف میٹر جانگیر لیفٹی اپنے ففٹی بھی مکمل کر چکے ہیں اور پندرہ بالے بھی ستاور سکوار تین سو اسری کا سٹرائی کرید oh my god سٹرائی کرید is amazing سری ہندر نیٹی اور اس دفع پھر اس کو کھیلے ہیں سکوار کے اوپر سے ایک کون شاندار چکا شاندار انداس اور سولہ بالے تری سٹر سکوار رہے اس دورامینڈ کا ایک سو پچپن وان فٹی فائف چکے ہو چکے اس دورامینڈ میں ٹیپ میٹ ٹیوی جانگا رہے گا اب تک یہ ہائیس ٹوٹل ہے ہمارے ساتھ ہی کومیٹیٹر ہمیں یہاں پر بریف کر رہے ہیں کہ اب تک یہ ہائیس ٹوٹل ہے جو اس ٹورنمنٹ میں بنا ہے آج دوسرا دن ہے نیچل جوبلی پریزنٹس فیرس مارکورڈ چیمپنز ٹروفی ٹوینٹی ٹوینٹی آپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وکاس وکاس چیمپئن ان کا نام ہے اور انہوں نے سات ٹرنز بنائے تھے احسن بٹ نے تیس ٹرنز بنائے ان کو محسن نے آؤٹ کیا تھا اور مختیار نوٹ آؤٹ رہے چھائیس پر اور کیا دلکش اننگز کے لیے ہے جانگیل لیفٹی نے جی بالکل جانگیل لیفٹی کے ساتھ مختیار نے بھی ان کا بھرپور ساتھ نے بھایا یارہ بالیں کھیلی اور سکور کیا چھتالیس اگر مختیار کو موقع ملتا تو وہ ریکارڈ برابر کر سکتے تھے ٹوٹل ہوا ہے ہنڈرڈ ان فورٹی سون اور ٹارگٹ ہے ہنڈرڈ ان فورٹی ایچ سکس اوز میں آٹھ ایکشورس دیا ہیں اور یقینی طور پر یہ ایک ٹف ٹوٹل ہے دو اوز میں حبیب حاجی بلال نے دو اوز میں چالیس رنز دیئے محسن نے بیس رنز دیئے دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا آکاش اور اکرام خاصے مہنگے رہے اور کوئی وکٹ بھی حاصل نہ کر سکے جی بالکل اور آپ دیکھ لیں سکرین کی اوپر دو اوز میں چالیس سکور دیا اور محسن بٹ نے دو اوز میں بیتالیس سکور دیا فال اف وکٹ سے پانچ ہوئے یا دو وکٹس گری ہیں بیٹنگ سائٹ کی صرف دو وکٹس گری ہیں بیٹنگ سائٹ کی مختیار اور جانگل لیفٹی نے یہ آپ ہائی ریچ دیکھ سکتے ہیں کمبیک کیا تھا یہ ہائی ریچ دیکھ سکتے ہیں آپ بیٹنگ کی گراؤنڈ کے چاروں جانب ہمیں چھکے چوکے دیکھنے کو ملے اور یہ وہ چانچ تھا جو یہاں پر ایک اچھا کیچ لیا تھا اور یہ جو چھکا تھا شاندار چھکا تھا اس کو پروپرلی ہک کیا تھا یہ دوسری وکٹ گری تھی ویل جج کیچ تھا اور وکٹ گرنے کے بات جانگل لیفٹی کا لاتھی چارج تھا آپ کے سامنے سکرین کی اوپر شاندار بلندو بالا چھکے جانگل لیفٹی نے گراؤنڈ کے چار انطراف لگائے یہ تھی ہائی لیٹس آپ کے سامنے سکرین پر زباہر آپ آپ کو کیا ہنچ ہے کیا یہ رنز بن سکتے ہیں چیز ہو سکتے ہیں ہنڈرڈن فٹی سیون جی بلکل ٹی بول کی دنیا میں ناممکن کچھ بھی نہیں ہے اور ٹارگٹ ہے ون فٹی ایت اگر آپ پاکنگ کرے ہوتے زباہر تو آپ بھی کیا پلاننگ ہوتی کتنی ایوریت سے کھیلتے کس طرح اٹاک کرتے جی بلکل یہ کافی مشکلات ہوتی میرے لیے اور میرے پر بس میں نہیں ہے کہ ون فٹی ایت میں ایک شکل اگران ہوں بڑی بہت ہے زباہر آپ کو ہم تسٹ بلکل نہیں لیں گے اور ونڈرڈن فٹی ایت رنز تو ونڈ اور ونڈرڈ کے کپٹن ضرور سوچ رہا ہوں گے کہ ان کو ٹارگٹ کے پیلے بیٹنگ کرنے چاہیے تھی اور ٹارگٹ کے درہا ان سے یہ بات بھی ہوئی کہ جو آج ٹیم جو بھی سیکنڈ ٹیم بیٹنگ کر رہی ہے وہ مچ ہار رہی ہے سو دیکھتے ہیں وہ آج کے اس ٹریٹ کو توڑتے ہیں اس روایت کو توڑتے ہیں جی بلکل دیکھنا باقی ہے کہ پلٹنا اور پلٹ کر جھپٹنا آپ دیکھنا ہے کہ بیٹنگ سائی جوال کرنے کیونکہ یہ شیئر میرے اور آپ کے لیے بھی ہے پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ یہ شایر آپ سٹ کیا بیٹنگ سائی گرم فرزٹ میچل زبی مارخورد چیمپین ٹرافی اس وقت واری اوزاری رینڈ روڈ ورسز ایمڈی ملے کے کیو سپورٹس لائف فرم ال ڈی ایک کرکٹ گراؤنڈ لاہور اور کرکٹ کا یہ جو میلا سجا ہے اس کا بہت بہت کرنے جاتا ہے فرمہ ٹیسٹ کرکٹر محمد خلیل کو آپ کو خلیل کو دبیو یاد ہے آسٹریلیا کے خلاف کیا تھا آپ بہت چھوٹے ہوں اس وقت جی بلکل میری ایج کام ہے لیکن آپ بتا رہے ہیں ساری چیزیں اور یہ چیزیں میں ذہن نشین گا خلیل کا جو دبیو تھا ان کا میچ دیکھنے کے لیے بہت صبح اٹھنا پڑا کیونکہ آسٹریلیا سے میچ آسٹریلیا کی جو ٹائمنگز ہیں خلیل نے شاندار دبیو کیا تھا اگرچہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شاندار میچل پریزنٹس جیبلی فرسٹ مارکور چیمپینز ٹروفی ٹوینٹی ٹوینٹی جی بلکل اور کریڈٹ بلکل دینا بنتا ہے اگر ہم کریڈٹ نہیں دیں گی تو سرسل زیادتی ہوگی اور پہلی دفعہ ٹے بال کی دنیا میں ایس ڈی لائیو ویڈیو پروڈکشن کے ساتھ یہ ٹورمنٹ اس وقت جاریوں ساری ہے بلکل آپ نے ٹھیک کہا اور بیٹس مین سٹرائٹ پر پہنچ چکے ہیں اور کافی پریشر میں ہوں گے شاندار کا کردگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا ایکسٹر آردنری کرکٹ کھلنی ہوگی ایکسٹر آردنری بیٹنگ کرنی ہوگی اور اتاکہ وہ ایک سو اٹالیس کے جو مجبوعہ ہے اس کو چیز کرسکے جی بلکل ایسی ہی اور اب سیچویشن صرف ایسی ہے کہ صرف دے گھوا کے چکے اور چوکے آپ کو لگانے ہوں گے سنگل ڈبلز کے ساتھ گزارہ نے پہلی بال پہلی ہی بال پہلی چلتا کیا رائٹی بیٹس مین کا بول کر دیا یہ بہت ہی اچھی ڈیلیوری تھی پروپر ٹیپ بول اس کو بول کہیں گے آپ ٹیپ بول میں جو بول کی جاتی ہے یوکر لینڈ بیٹس مین کو ڈیسیف کیا کرس در لائن کے لئے ایک دفعہ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں بول گر دیا شاندار بولنگ کا مجھا ہے رہا جی بلکل پیس کے ساتھ بول کیا بیٹر بول کی ایک کل ملکات نہ ہو بھائی بڑا شاٹ کھیلنا چاہتے تھے کیونکہ بلکل اب شاٹس لگانے ہی لگانے ہیں بیٹنگ سائٹ کو ون فورٹی ایٹ کا ٹوٹل اچھیف کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو بڑے شاٹس لگانے ہوں گے ویٹنگ سے بھی سنبھال کے رکھنی ہوں گی سنبھل سنبھل کچھنا یہ شہر ہے بے وفا لوگوں کا زباری آپ کس کو کہنا جا رہے تھے بیٹسمن کو کہنا جا رہے تھے جی ایک کو ایسی آ رہے ہیں میں آپ کے ٹیم کے ساتھ ایک بے وفای کیا اور پہلے آپ کریٹ دیں گے بولر کو بہت ہی شاندار بول ہلکا سا اندر بھی آیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جاری تھی نئے آنے والے بیٹسمن یقینی طور پر ان کے پر بھی پریشر ہوگا کافی دباؤں میں ہیں ایک بہت ٹارگٹ چیز کرنا ہے یہاں پر جی بلکل ایسی آ اور پہلی ہی بال پر وکیٹ لینے میں کامیاب ہو چکے ہیں پریشر موجود ہوگا نئے آنے والے بیٹسمن سامنا کریں گے موجوان کا اس دفعہ اس دفعہ ایج ہوا انسائیڈ ایج ہوا فلڈ ہے یہاں پر موجود ہے جی بلکل یہ ایج تھا آؤٹسیڈ ایج تھا اور کیچ پہ ہو سکتا تھا وکیٹ کیپر نے کوئی خاصی تقدو نہیں کی کیچ حاصل کرنے کے لئے جی بلکل دو بالے ہو چکی ہیں اور سکور ہو چکا ایک ایک وکیٹ کے نقصان پر بیڈنگ سائٹ کا ون فورٹی سیون مزید بنانا بیڈنگ سائٹ کو خواستہ ٹف نظر آتا ہے یہ اب تک اچھی بالنگ کی ہے جتنی بھی سو فار آپ بھی کر سکتے ہیں بہت اچھا سٹارٹ ہے ہم بھی ملک ایک ایو سپورٹس کا اور ایک وکیٹ بہت ہی شاندار ڈیلیوری رائزنگ ڈیلیوری بچمن اس کو جیز نہیں کر بھائے کھلنا چاہتے تھے آن سائٹ پر بیٹ ہوئے بلکل شارٹ پر شاندار بال بیٹ رو بال کی کو ملاکات نہ ہو پہلے عور کا کھیل اس وقت جاری ہو ساری مارکھول چیمپین ٹرافی آج کے دن کا تیسرا میچ اس وقت جاری ہو ساری اور رانہ سوہیل ہیں بولر پہلی ہی بال پر وکیٹ لینے میں کامیار ہو گئے تھے بیٹس من کی اور کیچز دے کول اور سمپلی ٹیکن ایک کول وکیٹ نام پر حاصل کی ہے رانہ سوہیل بلکل اور رانہ سوہیل پہلو ہی ایور میں میچ کو ون سیڈیٹ کر رہے ہیں اور دوسری وکیٹ گل چکی ہے یہاں پر بیٹنگ سائٹ کی بلکل ایک اس کو کھلنا چاہتے تھے لونگ آن کے اوپر سے لیکن سیدھا فیلر کے ہاتھوں میں اس سرہ دگ آؤٹ میں واپس جاتے ہوئے آکاش خان دو گیندوں کا ستامنا کیا اور ڈک پر واپسی ہوئی رین کی جو بلکل سفر ورابسی اور کوئی رنز بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے آکاش خان بالنگ میں بھی کل کمال کی پر فارمس نہیں تھی بالنگ سائٹ کی طرف سے اور بیڈنگ کا جب موکہ ملا تو اس میں بھی مشکلات سے دو چاہر بیڈنگ سائٹ دو گیندز 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 گی پہلے ہی ایور میں بیڈنگ سائٹ کی شانڈار بالنگ رانہ سوہل کی جانب سے رائٹ ام فاس بالو سٹیٹ ام ایکشن دوڑنا شروع کی آم بیرک اگرس کی آئی بال کے اس دفعہ شاٹ کھیلا فیلڈر ہے مالیو فیلڈر ہے مالیو ایک اور نقصاد ایک اور نقصاد رانہ سوہل یو بیوٹی شانڈار بالنگ اس نوہ دوان کے جانب سے کیا کہنا جائیں گے اس کے بارے میں بیٹرین بالنگ کا مظاہرہ آپ یہ دیکھیں اس دفعہ بھی انہوں نے اپنی انگلیوں کو گھمایا تھا ہلکا سا سونگ کرنے کی کوشش کی تھی اس کا فائدہ ہوا بیٹرین اس کو فیلڈر نے شاندار فیلڈی کا مظاہرہ کیا سٹریٹ کیچ اور اس طرح یہ تیسرا نقصان اٹھانا پڑا ہے اس وقت رانہ آسولی رانہ سوہل وکیٹ لینے میں ایک آنے آپ ہو چکے ہیں گلزیب خان گلزیب خان رنگ روٹ کے تین وکیٹ سب تک گر چکے ہیں اور ایک گیند باقی ہے اب تک اس عور کی امپائر نے بھی کنفرم کیا ہے اپنے ساتھ ہی امپائر سے کہ ایک گیند باقی ہے امپائر اشرف بھٹی ہیں ایک خاصا تجربہ رکھتے ہیں انٹرنیشنل ایکسپوریر رکھتے ہیں یو اے میں کافی ماچز انہوں نے سوپروائز کیا ہیں اور محمد خلیل کی استاد بھی ہیں جی بلگلا اسے ہی ہے اور رانہ سہیل پہلے ہی ایور میں کمال کی بالنگ کرتے ہوئے رانہ سہیل تین وکیٹ پہلے ہی ایور میں لے چکے ہیں اور مشکلات سے دو چار بیٹنگ سائیڈ پہلے ہی ایور میں نوجوان فاس بار رانہ سہیل بالنگ کے مار پر موجود دوڑنا شروع کیا ہم بیر کو گراس کیا آئے بال کی اس دفعہ شاٹ کھیلا اس دفعہ شاٹ کھیلا اور ایک اور آسان کیچ ایک اور آسان کیچ لینے میں کامیاب نوجوان رانہ سہیل یہ بھی ہوٹے پہلے ہی ہی اور میں چار وکٹ компании بیٹنگ سائیڈ کی چار وکٹ گرد سکے بیٹنگ سائیڈ کی پہلے ہی اور میں اور ہیڈ ٹھیک ہو چکی یہاں وہ رانہ سہیل کی اس تالمین کی پہلی ہیڈ ٹھیک رانہ سہیل کی آنب سے جب نے دس آور وکیٹ ون ڈک وکیٹ 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 سو فا چمندس آور چار وکیٹس حاصل کی ہے اس آور میں اور ایک مہتفک کیا کہنے ہیں مزہ دوبالہ کر دیا آچی کرکٹ کا جی بالکل مزہ دوبالہ کر دیا اور اس وقت وار کیا ہے بیٹنگ سائٹ کے دلوں بھر رانہ سہل نے آر رہا ہے رانہ سہل پہلے ہی آور میں چار وکیٹس لینے میں کامیاب ہو چکے ہیں زباہر جیسے کہ میں ڈسکوشن کر رہا تھا کہ ٹوس کے اندر بھی میں نے ان سے ٹوس کے وقت میں نے ان سے بات کی تھی ان کے کیپٹن سے رنگ روٹ کے کیپٹن سے کہ آپ ٹوس چیت کر پہلے بیٹنگ نہیں کر رہے آپ کو اس کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے کیونکہ آج کے دولوں میچز جو ہیں وہ دوسری بیٹنگ کرنے والی ٹیم جو ہے وہ ہاری ہے اور لگتا کچھ حصہ ہے کہ ریزلٹ یہاں پر چینج نہیں ہوگا کوئی موجزہ ہو سکتا ہے مریکل کے لیے جائیں گے جی موجزہ ہو جائے تو والک بات لیکن اس وقت ہے اب اس وقت بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ دوسرے اور گپ کھیل کاغاز ہونے لگا ہے اور ڈاؤن ڈالک سائیڈ اور بڑی ثیزی سے رن حاصل کیا ہے اچھی کال امپائر کا سگنل بھی دیکھنا ہوگا اور امپائر نے اشارہ کیا ہے کہ یہ وائٹ ٹیلیوری ہے اور جے بلکل لہے رہے ہیں سیڈائٹ کو تاب جا کے بنے گی یہ پہنے بکیٹ ہویا آپ دیکھ ستے ہیں انکہ بڑا سا کیسے ہویا تھا یہ دوسرے بکیٹ اور اس دکھا اس کو کھیلے ہیں فائلے کی جانب اور وہاں سائیڈ امپائر دل لیک سائیڈ پر کھڑا ہوں گے انہوں نے اشارہ دے بھی یہ چکہ ہے اور اس کو کنفرم کیا اور بارے سے ٹیپ ماد 155.6 اور بارے سے ٹیپ ماد جے بلکل پہلا چکہ بڑی دیر کی مہربان آتے آتے اور بانڈری لگانے میں کامیاب شامریز خان دو بالے فیس کی شامریز خان کا مجھو اسکا اور ساتھ ہے اب دلہ اور اس دکھا اس کو کھیلے ہیں فائلے کی جانب چالنز حسل کریں گے اس کو کھیلنا چاہتے ہیں پر 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 نہیں لیکن اس کو ٹائم نہیں کرتا ہے لیکن ویلکم بانڈری اس وقت ورنز کی اچھا جب رہت ہے ویوکرز کے کیسے رنز بنتے ہیں جی بلکل اور رہے بیٹنگ سائٹ کا مجھو سکور رہے 0-9 اٹھائیس بالے اور رہے ایک سو پینپیس رنز مزید باقی جی بلکل یا رکی ہائیس دکھا اس کو کھیل دیا ہے لون لان کی لپر سے شاندار بلندو بالا چکہ جی بلکل شاندار کم بیک کیا ہے یہاں پر بیٹنگ سائٹ نے 5 بالے کھیلی ہیں اور سکور ہو چکا شامریز خان کھا 23 چکے کا ڈسٹینس 55 میٹر اب تک بہت اچھے ادھر ہے تین چکے لگ چکے ہیں اور ایک باؤنڈری حاصل ہوئی ہے پچیس رنز بن چکے ہیں اپنے کی سوڑر میں ڈاؤنڈ ایک سائٹ انہதر ایکسر درولی شید بیویویت ڈسٹینس 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 جی بلکل وائڈبال کے ساتھ ٹوٹل جا پونچا بنیگ سائٹ کا 26 چار رکیٹ کا نبسان پر پہلے ایور میں چار رکیٹ گری اس کے باہد دیں شامریز خان دیں میند کرتے ہوئے اور دیکھنا ہوگا یہ میند کام ہاتی ہے کہ نہیں چار بلے ہو چکی سلو ڈلیولی اس کو پک کیا ہے فیلو ڈال کے لیچے اور ایک اور وکیٹ گر گئی اس طرح سو شمریز جب تک میں ایسی بائٹنگ کر رہے تھے آدم کو واپس ڈگ آؤٹ میں جانا ہوگا یہ بالکل ایسی ہے وریشن کا اس دقا استعمال ہے عبداللہ کے جانب سے آر رہے پیس کام نہیں آرہا تھا لیکن وریشن کا استعمال ہے کام آگیا ٹین کے اور وکیٹ لینے میں کامیاب ہو چکے شمریز خان کے میچر جب لیو پریزنٹس فیسٹ بارکھو چیمپنز ٹروفی شمریز خان چھے بالوں کا سامنا کیا تئیس سکور کیا آرہ ریس خان نے اس بہر اب یہ آخری ویڈٹ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آخری ویڈٹ باقیہ رنز کافی زیادہ ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اگر اس میچ کو جیتنا ہے تو یقینی دور تر موجزہ کرنا ہوگا جی بلکل ایسی ہے اور اگر یہ بیٹنگ سیٹ یہ میچ اپنے نام کر لیتی ہے تو بہت بڑا موجزہ ہوگا ٹیپ بال کے انسٹری میں اس دفعہ آئے بال کے اچھا بال تھا شاندار بال تھا پیس کے ساتھ بال کیا بیٹر بال کے کوئی ملکات نہ ہو بھائی بال ہوا ڈاٹ اس طرح دو اس کو اختتام ہوگا ہے پک اور یقینی دور پر ایم بی ملک ایکیو سپورٹس جنہوں نے پہلے بیٹنگ کی تھی اور ون بیٹ اس وقت چھپیس پر پانچ ہیں جی بلکل چھپیس سکر ہو چکا پانچ وگٹ گر چکی موسین بھٹ ساتھ دیں گے حاجی بیلال کا اور اس عبر میں وائٹ وال ایکسٹرا کے ساتھ پہلے دو بنے پھر چککا لگا پھر چکا پھر اس کے بعد پھر چککا پھر چککا پھر وائٹ بال پھر ویکٹ پھر ڈاٹ بال موسین جبنی پریزنس فرسٹ مارکل چیمپنز ٹروفی ٹوینٹی ٹوینٹی یہ آپ نے دیکھ سکتے ہیں گوش ٹی اوپر لائیف کو نوٹ ٹی اوپر لائیف اور فلٹس دنے ہوئی اس کو کھیلا ہے موسین بھٹ کی چانل فلٹس دنے ہوئی وہاں پر مجھے ایک رن حاصل کریں گے اور تیسیو بھل کا کھیل کا آغاز ہوا ہے موسین بھٹ ہاں نے جو کہ ایک رن حاصل کیا یہاں پر جو بلکل رہا جی بھلال ہونگے سٹریک پر ماجود ہے آئی بال کے اس طرح اچھا بال تھا آفسترم سے وائر بال وائٹ بال کا اشارہ آم بھائر کھا ویل ہم نے ایک دیکھا کہ جب دی کسی بھی بولر نے آوٹسائی دی آفسترم ڈیلیوی کرنے کی کوشش کیا تو وہ اس کو پوپرلی لائن پر نہیں ڈیلیویر کرسکے وائٹ ڈیلیوی ہوئے سو یہ پوپرل ہوتی ہے ٹیڈ مول کرکٹ میں جب بھی آپ لائن مس کرتے ہیں آؤٹسائی دی آفسترم ایس دفعہ اس کو پوپرلی کنیک کہیں کہتا ہے میڈ لکیٹ پر گھن جائے گی ایک رن ملے گا جی بلکل ایک رنز کے اضافے کے ساتھ سکور کا مجموع جا پہنچا ٹونٹی نائن پانچ پکٹ کے نقصان پر مرشکلات سے دو چاہ رہے ہیں تو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ بانڈریز لگانی ہوں گی سنگل ڈبلز کے ساتھ کام نہیں چلے گا اس دفعہ شارٹ اس دفعہ شارٹ ہے بال جائے گا بانڈری لائن سوائے چھے رنز کے لیے بڑی دور کردی مہربان آتے آتے لیکن بے رائے درست آئے ایک چھککہ مل گیا ٹیپ میک اہنڈڈوٹن پوٹی ایٹ فیفٹی ایٹ میٹر فیفٹی ایٹ میٹر چھککہ کا ڈسٹنس داد اس دفعہ اچھا بال تھا کمبیک کیا سعید خان نے سعید خان اپنا پہلا اور کریں اب تک دس ٹرنز دیئے ہیں دو گینے باقی ہیں ان کے پہلے اور کی اور یہ آخری وکٹ ہے اگر یہاں پر کوئی کھلاڑی آؤٹ ہوتا ہے تو میچ ختم ہو جائے گا اور بار کر دیا سو کومنٹیٹر کرس وانس اگین جی بلکل انکس کا ہوا خاتمہ ایک اور نقصان یہاں پر بیٹنگ سائیڈ کو مرسنگ بائٹ آؤٹ ہونے والے بیٹس بینڈ مجھے اگر آپ اس ڈلیویو کو دیکھیں تو بہت ہی شانداز ہوگی اسے ان سوئنگیں جا کر اور بیٹس من کو کوئی کھلو نہیں بولڈ ہو گئے ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ آخری وکٹ ہے لیکن ایسا نہیں ہے جی بلکل آرٹ کی سائیڈ کھیل رہی ہے اور آرٹ پلیئرز کھیل سکتے ہیں اور بگو پیڑن غلطی پر معاف کی جائے گا اب آخری وکٹ ہے یہ بہت ہی اچھی گئن ہلکا سا آؤٹس ایک دروسٹم تھے اس کو کٹ کرنا چاہتے تھے اور کپٹن آئے ہیں بیٹن کے لیے اس کے ساتھی تین اوہرز کے اختتام ہوا ہے چھتیس پر چھے کھلا رہی آؤٹ آخری وکٹ ہے اب جی بلکل چھتیس سکور ہو چکا چھے وکٹ گر چکی اور آخری دو وکٹس ہے باقی ہیں بیٹنگ سائیڈ کے باس اور میچ تقریباً ون سائیڈیڈ ہو چکا اور رنگ روڈ کی بیٹنگ لائن آپ کی سکرین کے سامنے فاروک مغل ایک بال کھیلی کوئی رنز نہیں بنایا آکاش بغیر رنز بنایا آؤٹ ہوئے چھے بالوں پر تین سکور کیا شمریز خان نے گلزیب خان ایک بال کھیلی بغیر کسی رنز بنایا آؤٹ ہوئے محسن بیٹنگ نے بھی ایک بال کھیلی اور بغیر کسی رنز بنایا آؤٹ ہوئے اس طرح آف سٹم سبائر بال وائٹ بال اور وائٹ بال کے ساتھ چوکا بھی یہ باؤنڈری حاصل کی ہے ایک باؤنڈری حاصل ٹوٹل میں اور ٹین اشاریہ ایک آفنج میں 38 سکور ہو چکا بیٹنگ سائٹ کا اچھے ویکٹ کے نقصان پر اس دفعہ یورک لندھ بال تھا رنز ملے گا مزید ایک جی آؤ 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 جی بلکل چکا لگانے میں کامیاب ہے لیکن اب بہت دور ہو چکی اب بہت دیر ہو چکی ہم تو سنم ڈوبے ساتھ تمہیں بھی لے ڈوبیں گے اور کلتیاں لے ڈوبی یہاں پر بیٹنگ سائٹ کو بلکل ٹھیک ہے آپ نے زباد اور رویر سوپ کرنا چاہتے تھے زفاہ بیٹسمن کو نیا تذربہ کرنا چاہ رہے ہیں باؤنریز حاصل کرنے کے لیے آئیڈیا ٹھیک سا کہ آپ نے برنز حاصل کرنے ہوتے ہیں بولوں کو پریشر میں لانا ہوتا ہے تو آپ ایکسپیئنسز کرتے ہیں کچھ اور ایسا اس دفعہ بیٹسمن نے کیا کامیاب نہیں ہوئے جہانگیر لیفٹی نے شاندار بیٹنگ کی تھی ففٹی سکور کی تھی اور اب بولنگ میں بھی اپنے جہر دکھاتے ہوئے اس دفعہ بال تھا بال is going to down the leg side سٹیٹ امپائر کنفرمیشن کے بعد وائٹ بال کا اشارہ اور نیائیتی منفرد قسم کا انداز ہے سٹیٹ امپائر کا آپ چکوں کا انداز دیکھیں چوکوں کا انداز دیکھیں ان کو دیکھ کر آپ کو کون سا امپائر یاد آتا ہے انٹرنیشنل امپائر جی بلی باوڈن بلی باوڈن بلی باوڈن چھتالی سکور چھے وگٹ کے نقصان پر آئے بال کی استفاد چھا بال تھا سلوو ورائٹی کی تھی فورٹی سکس اور سنگل کے ساتھ سکور کا مجمع جا پہنچا فورٹی سیمن سکس وگٹ ہے بیٹنگ سائیڈ اور حاجی بلال آخری پیر کھل رہا ہے انکہ وچ اس دی لائف ایڈی فری سپورٹس اور ایک در امپائر بیٹس میں ایکسپیئنس کیلئے گئے تھے اور لیفٹی ہو گئے تھے پوپرلی اس کو کرنا چاہتے تھے کہیں میڈ وگٹ کے اوپر سے اکرام امیر حاجی بلال آپ دونوں سے بہت امیدیں وابستہ ہیں رنگ روڈ کی تیم کو جی بالکل لہر ہے آئی بال کی یہاں پر سلو ورائٹی کی تھی اگین مزید ایک رنس کا اضافہ بہت ہی اچھی بالنگ کا مظاہرہ جہانگیر لفٹی کی جانب سے بہت اچھی بیٹنگ کی تھی ایک اچھا آور کیا سواب چار اوپس کے اختتام پر اٹھالیس رنس اور مزید سو رنس درکار ہیں دو اوپس میں جو کہ اب ناملکن لگ رہا ہے جی بالکل پہلے ہی ایور میں میچ کو ونس ایڈڈ کر دیا تھا رانہ سوہیل نے چار وکٹس لے کر اور ٹوریمنٹ کی پہلی ہیٹرک کرنے میں بھی کامیاب ہوئے رانہ سوہیل یہ ایک چیس گراف آپ کے سامنے موجود ہے رنگ روڈ کی ٹیم کا مشکلات سے دو چار سٹارٹنگ میں ہی چار وکٹس گری اس کے بعد پھر وکٹ پھر کچھ ٹائم کے بعد وکٹ گری بیٹنگ سائٹ کی لیکن ایس دفعہ جوڈ شوڈ اینوویشن یہ ہے کرکٹ کی آپ نئی نئی چیزیں کرتے ہیں جب آپ کو رنز کرنا ہوتے ہیں اور ٹیپ بھول کرکٹ میں شاندار بیٹنگ گوڈ مجھے یقینی طرح پر بہت کنونسنگ یہ شوڈ تھی گوڈ گوڈ بیٹنگ جی بلکل نیہائی تیم منفرت قسم کا شوڈ تھا رائٹی بیٹس من کے جانب سے چوکہ لگانے میں کامیاب لیکن اب ڈوب چکے ہیں جی بلکل ٹھیکا آپ نے زبیر اور ایک دفعہ پھر بیٹس من اس کو فائنڈک کی جانب کھرنا چاہتے تھے کلاور بولنگ اس تفعہ جی بلکل اور جیسی میں نے آپ کو سٹارٹ پر کہا تھا کہ ان کا پہلا بیٹس من جب آؤٹ ہوا تو میں نے کہا وہ بے وفائی کر کے چلے گے اپنی ٹیم کے ساتھ چار اشاریہ دو ایورس کا کھل ہو چکا ہے اور چھپنٹ سکور ہو چکا بیٹنگ سائیڈ کا چھے وگٹ کے نقصان پر اکرام امیر پانچ بولیں کھیلی چھے سکور ہو چکا ساتھ دیلے ان کا حاجی بلال اس دفعہ سلو ورائٹ ہی کی تھی رنس لینا چاہتے ہیں لیکن اب کوئی فائدہ نہیں ان رنس کا کیوں کہ پانی سر کے اوپن سے جا چکا ستاوند سنگل کے ساتھ سکور کا مجموع ففٹی ایٹ چھے وگٹ کے نقصان پر بیٹنگ سائیڈ کا رانہ سہیل بالنگ کے مار پر موجود اور رانہ سہیل کی بالنگ فگر دیکھیں ساتھ سکور سے دیا ہے اور چار وگٹس لی ہیں رانہ سہیل نے اور بالنگ کو کانٹینیو رکھتے ہوئے اس وقت رانہ سہیل پہلے ہی ایور میں چار وگٹس لی تھی رانہ سہیل اور مین اف دی میچ رانہ سہیل لے کے جائیں گے یا جائیں گے لیفٹی میرا خالہ جی کرانہ سوال کو ہونہ سہیل انہیں ہٹرک کیا اور بے دلوگی اور کچ کرے کی بھی بہت چی کوشش کی تھی لیکن ایہ ایہ ایسنگ کمپائر نے اس کو ڈیڈ 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 ڈیس یہ ڈیڈ 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 کیونکہ ٹورنمنٹ کے جو ڈیڈ 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 ملے گی یہاں پر نو بالیں کھیلی ہیں اب تک سکور بنانے میں کامیاب ہوئے ٹوئنٹی وانٹ اس سور میں پہلا چوکا پھر جوٹ بال پھر ایکسٹرا پھر اس کے بعد سنگل پھر دے نو بال اس طرح شاٹ پھل کیا آر رہے فیل رہے ہیں موجود لیکن صرف بال کو دیکھ سکتے ہیں اور بال جائے گا بانری لائن سے بہت چھے رنس کے لیے جی یقینی طور پر اس چھوٹ سے ان کے کانفیڈنس میں اضافہ تو ہوگا لیکن اب ان کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے لیکن آپ فل مارکس دیں گے بیٹسمن کو شاندہ ہے کسیس کو انہیں پھل کیا چھے رنس حاصل کیے ایک دو پھر پھر ایک دو سٹیپس لے کے بیٹسمن آگیا تھے انسائیڈج ہوا بول گئی فائنل اگ باؤنڈری کے جانے چھار رنس کے لیے جی بلکل اب سیچویشن بالنگ سائیڈ کے لیے نو ٹینشن والی ہے اور بلکل بغیر کسی دباؤ کے اور بغیر کسی پریشانی کے اگر انہیں باؤنڈریز بھی لگیں چھے بالوں پر چھے چکے بھی لگتے ہیں تو پھر بھی یہ ٹوٹل اچھیو نہیں ہو سکتا بیٹنگ سائیڈ یقینی طور پر میچ ہار جائے گی رانہ سوہیل اگر کی آخری بال کریں گے بیسکور دیا اور چار وگٹس لیے کیا کہنا چاہیں گے جی میری طرف سے تو مین اف دا ماچ یقینی طور پر انہیں گونا چاہیے ان کی چار وگٹس سے ان کی ہٹرک سے ماچ کا پانسہ پلٹ گیا یقینی طور پر جانگی لفٹی میں بھی اچھی بیٹنگ بھی کی بولنگ بھی کی لیکن ہٹرک کی ہے سو مائی مین اف دا ماچ رانہ سوہیل جی بالکل اس دفاع شاٹ کھیلا آر رہے اور اس کے ساتھ تقریباً اقتدام بزیر ہو چکا آر رہے مائی تقریباً اقتدام بزیر ہو چکا اور میچ جتنے میں کامیاب ہو چکی ایم بی ملک کی ٹیم ایم بی ملک ایک یو سپورٹس ون بائی سیونٹی سکس رنز بہت شاندار پرفارمیس جانگیر لفٹی آر رہے رانہ سوہیل کے جانب سے یہ آخری بالکل جو کیش تھامہ آر رہے مسکر آفٹوں کا تو بادلہ میچ جتنے میں کامیاب ہے ایم بی ملک ایک یو سپورٹس جانگیر لفٹی کے شارٹس کامال کے شارٹس تھی کیا کہنا چاہیں گے پوری اننکس میں جانگیر لفٹی نے لفٹی شارٹس پر ایم بی ملک ایک یو سپورٹس ون بائی سیونٹی فائی فرنز اور رانہ سوہیل کی شاندار بولنگ حاجی بلال نوٹ آٹ رہے اکتیس رنس پر اور چار ڈکس ہیں تاروک مغل آکاش خان گلزیب خان موسم بیٹ اور رانہ سوہیل نے شاندار بولنگ کی سو اس طرح پانچ یا لیا ایک اوز میں اکتی پر پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی رنگ روڈ کی جبیل گر اور سٹارٹنگ سے ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا رنگ روڈ کی ٹیم گھار رہے میچ جتنے میں کامی آپ ایم بی ملک ایک یو سپورٹس کا بالنگ کارڈ آپ کے سامنے رانہ سوہیل دو اوز کی دیس رنس دی اور چار وکٹ لی دس کی اکانومی میہائیتی آؤٹسیننگ بولنگ میہائیتی شاندار بولنگ رانہ سوہیل کی جانب سے اور ایم عبداللہ ایک اوز کیا پچھے سکور دیا ایک وکٹ لینے میں کامیاب رہے اور پچھے سکی اکانومی سید خان نے ایک اشاریہ ایک اوز دی دس رنس دیے دو وکٹ سینے میں کامیاب رہے 8.57 کی اکانومی رہی جانگیر لیفتی ایک اوز کیا سولہ سکور دیا اور سولہ کی اکانومی فالہ فکٹ زیور ون 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 ٹوینی سکس ٹھٹی سکس اور سیونٹی ون فور اول اوٹ سو اب ہم چلتے ہیں اگلے میچ کی ٹوس کے لیے جہاں پر ریڈی ہیں آسف بخاری اوے ٹو آسف بلکل جناب یہاں پر زبردست مقابلے جاری ہیں مشل جوبلی فرس مارخو چیمکنز ٹروفی ٹوینٹی کے سلسلے میں ڈے نمبر ٹو اور میچیں چلتے ہوئے سو چوتھا میچ ہے ٹوس ٹائم ہے یہاں پر دونوں ٹیمیں ہمارے پاس موجود ہے بیسٹ الیون ورسز رانہ الیون سو ٹوس کی جانب بڑھتے ہیں دونوں کپتان ہیڈ is the call and it is head جی بلکل ٹوس جیتا ہے کپتان صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا فیصلہ ہے آپ کا انشاءاللہ ہم پہلے بیٹنگ کریں گے اور انشاءاللہ اپنے سے بیس سے بیس دیں گے انشاءاللہ سمجھتے ہیں اے پلان کے مطابق کتنے رنس کافی ہوں گے مخالف ٹیم کو قابو کرنے کے لئے انشاءاللہ یہ تو آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں ہمارے بالوں پر کہ وہ کتنا سیو کر سکتے ہیں اور ہمارے بیٹس من جو ہیں وہ انشاءاللہ انشاءاللہ سیونٹی ایٹی 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 پلس بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ایٹی پلس پر جائیں انشاءاللہ سیونٹی ایٹی پلس بھی انشاءاللہ موسیقا موسیقا